بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک پاکستانی مجاہد کمانڈو جو بارتی خفیہ ایجنسی راہ کی صفوں میں گس کر پاکستان کے خلاف بارتی راہ کے ناپاک ازائم کو کیسے نکام بناتا رہا میری یہ سچی داستان سننے کے لیے غازی چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ لگے بیل آئیکان کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بلا تخیر پہنکتی رہیں سی آئی ڈی اور ڈیفنس ایٹیلینس والوں کو بڑی وسیع مراعات حاصل ہوتی ہیں وہ تو پردان منتری اور ملک کے صدر کے پیچھے بھی خفیہ آدمی لگا دیتے ہیں لیکن میرے پیچھے اگر کوئی سی آئی ڈی کا آدمی میری نگرانی کے لیے لگا دیا گیا تھا تو یہ بات میرے لیے بہت قطرناک ثابت ہو سکتی تھی میں یہ بھی جانتا تھا کہ اگر میں نے ایسلس ریمین ڈیفنس ایٹیلینس والوں سے اتیاج بھی کیا تو وہ اوپر سے یہ کہہ کر میری تسلیح کر دیں گے کہ جناب کس کی جورت ہے کہ آپ کے پیچھے خفیہ آدمی نگرانی پر لگائے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اگر کسی آدمی پر آپ کو شک ہوئے کہ وہ آپ کی نگرانی کر رہا ہے تو فوراں ہمیں اس کا نام اور حلیہ بتائیں ہم اسے نوکری سے ہی نکال دیں گے لیکن اندر سے وہ اپنے موقف پر قیم رہیں گے اگر ایک بار میری نگرانی کا فیصلہ کر لیا گیا ہوگا اور کوئی آدمی میری پیچھے لگا دیا گیا ہوگا تو پھر وہ ہر حالت میں میری نگرانی کرتا رہے گا یہ الگ بات ہے کہ وہ کبھی میرے سامنے نہیں آئے گا میں معلوم کرنا چاہتا تھا کہ رات کو جو آدمی ریڈیو ٹرانس میٹر اپریٹر کے پاس بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا وہ کون تھا اور آدھی رات کو وہاں کیا کرنے آیا تھا مشکل یہ تھی کہ وہاں میرا جاننے والا کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جس پر میں دل کا راز کھول سکتا اور اس کو اس قسم کی سراغ رسانی پر لگا سکتا سب کچھ مجھے ہی کرنا تھا اگلے روز میں ایس پی میتر کے کمرے میں گیا اور کسی پر بیٹھتے ہی بولا آپ لوگوں کا یہاں سیکیورٹی کا انتظام اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے میتر نے چونکر پوچھا کیوں مہارات جی کوئی غلطی ہو گئی ہے ہم سے میں نے کہا رات مجھے بال ٹھاکری جی کو ایک ضروری ریڈیو میسیج دینا تھا میں نے آپ کے ریڈیو ٹرانس میٹر روم میں جا کر یہ پیغام بمبئی دیا اور جب پیغام دے کر بہر آیا تو وہاں ایک آئی نبی شخص کھیج کی بکل مارے ریڈیو آپریٹر کے پاس بیٹھا تھا آپ کو معلوم ہے کہ ریڈیو ٹرانس میٹر روم بڑا حساس کمرہ ہے پھر وہاں ایک آئی نبی شخص کیسے اور کیوں آ گیا اور وہ بھی آدھی رات کے وقت ایس پی میٹا نے اسے وقت فون کر کے کہا رات کو ڈیو ٹرانس میٹر روم میں کون تھا یوں کوئی بھی تھا اسے فوراں میرے کمرے میں حاضر کرو فون بند کر کے میٹا نے کہا مہارات جی ریڈیو آپریٹر کا کوئی رشتہ دار ہوگا جو رات کی گاڑی سے جلندر آیا ہوگا پر نہ یہاں بہر کا آدمی داخل ہی نہیں ہو سکتا میں نے دل میں کہا خدا کرے کہ ایسا ہی ہو کوئی پندرہ منٹ کے بعد سکھ کانسٹیبل آپریٹر جو رات کو ٹرانس میٹر روم میں ڈیو ٹرانس میٹر پر تھا حاضر ہو گیا اس کی شکل سے لگ رہا تھا کہ رات کی ڈیو ٹرانس میٹر دینے کے بعد سو رہا تھا اور اسے اٹھا کر لائیا گیا ہے میٹا نے اس سے پوچھا کہ رات کو اس کے پاس کون آدمی بیٹھا ہوا تھا میں نے نوٹ کیا کسی کانسٹیبل آپریٹر ذرا گبرا گیا اس کی شکل سے ظاہر ہو رہا تھا جیسے کہہ رہا ہو کہ صاحب آپ نے خود تو اس آدمی کو وہاں ڈیو ٹرانس میٹر پر لگایا تھا پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں آپریٹر سکھ تھا اور سکھ صاف دل اور صاف گو ہوتے ہیں اس لیے اس کے دل کا حال چہرے پر آ گیا تھا اس کی جگہ ہندو ہوتا تو اپنی کیفیات کو کبھی چہرے پر نہ آنے دیتا لیکن سکھ بریٹر کے چہرے پر بھی اس قسم کا تاثر ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت کے لیے آیا اور گزر گیا میں نے اپنی کیرہ خناسی کی مہارت کی وجہ سے اس تاثر کو نوٹ کر لیا تھا اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ خفیہ پلیس کا آدمی تھا اور اسے سینٹرل گورنمنٹ کی سیکرٹ سرویس کے جانب سے میری نگرانی پر لگایا گیا ہے سکھ کانسٹیبل نے آپ نے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا سر وہ میرے تایا کا چھوٹا بیٹا تھا جی نکودر سے رات کی گاڑی پر آ گیا تھا کورٹر میں تالہ پڑا دیکھ کر میرے پاس آ گیا سر غلطی ہو گی ایندہ یہ غلطی نہیں کروں گا ایس پی میتا نے اس کو خوب ڈانٹا اور کہا اگر پھر مجھے اس قسم کی ریپورٹ ملی کہ رات کی ڈیوٹی پر ٹرانس میٹر روم میں تمہیں کوئی ملنے آیا تھا تو میں تمہیں اسی وقت ڈشمس کرا دوں گا اب جاؤ اپریٹر چلا گیا میتا میری طرف دیکھ کر کہنے لگا مہارا جی میں بھی آپ سے اس غفلت کے سلسلے میں معافی چاہتا ہوں ہم سیکیورٹی کا بے حد خیار رکھتے ہیں مہارا جی آپ نے تو خود دیکھ لیا ہے اس کانسٹیبل سے بھول ہو گئی ہے اب وہ ایسی حرکت کبھی نہیں کرے گا مجھے اس بات کا شدہ سے احساس ہونے لگا کہ میرے ساتھ میرا ایک ساتھی کمانڈو ضرور ہونا چاہیے تھا جو کم سے کم میری نگرانی کرنے والوں کی نکل و حرکت کی نگرانی کر سکتا اور مجھے کوئی کمانڈو اپریشن شروع کرنے سے پہلے پورے حالات کا علم ہو جاتا ایسا میرا ایک ساتھی مجاہد امرہ سر میں تھا اور میں جلندر میں تھا دوسرے وہ خود سی آئی ڈی کی نگرانی میں تھا مجھے خیال آیا کہ کشمیری مجاہد تو اس علاقے میں کمانڈو اپریشن کے لیے آتے ہی رہتے ہیں ان کا کھوئی لگانا چاہیے اور کسی تجربہ کار کشمیری کمانڈو کو اپنے ساتھ ملا لینا چاہیے میں اسے یہ بتانے کو ہرگز تیار نہیں تھا کہ میں پاکستان سے آیا ہوں اور میرا نام حیدر علی ہے کیونکہ یہ میرا خافراز تھا اور میں اسے کسی پر بھی ظاہر کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا میں یہی ظاہر کر سکتا تھا کہ میں کشمیر کی جنگ ازادی میں جہاد کرنے والوں کے ساتھ ہوں اور کشمیر کے مہا سے دور رہ کر یہاں خفی عروب میں کشمیر کی علادی کے لیے کام کر رہا ہوں سوال یہ تھا کہ جنندر شہر میں اور اس کے گرد و نوا میں سکھوں کی عبادی تھی یہاں مسلمانوں کی عبادی چاندے گرانوں پر مشتمل تھی جو ملیر پوٹلا سے آ کر یہاں کاروبار کرنے لگے تھے امبالے والے مزار پر بھی کسی کشمیری کمانڈو سے ملاقات ہونے کی امید تھی مگر میں جنندر کا میزائل سینٹر چھوڑ کر وہاں نہیں جا سکتا تھا میرا سارا کمانڈو آپریشن جنندر کے علاقے میں ہی شروع ہونے والا تھا اچانک مجھے خیال آ گیا ایس پی میتا نے ایک بار کہا تھا کہ جنندر میں ایک مسلمانوں کا پرانا قبرستان ہوا کرتا تھا تقسیم کے بعد وہاں لوگوں نے قبرستان کو مٹا کر مکام بنا دیئے ہیں لیکن وہاں ایک قبر رنگ سائن کی تھی جس پر ہندو سے کپی آ کر چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے اور منتیں مانگتے تھے وہ سارا قبرستان میٹ گیا ہے مگر رنگ سائن کی قبر اسی طرح ہے اس پر پورا مزار بان گیا ہے اور ایک سے ایک وہاں متولی بان کر بیٹھ گیا ہے جو لوگوں سے نظرانے وغیرہ وصول کرتا ہے اس کی زبانی مجھے یہ بھی ملوم ہوا تھا کہ رنگ سائن کی مزار پر جمبو کشمیر سے بھی مسلمان چڑھاوے چڑھانے اور منتیں مانگنے کے لیے آتے ہیں میں نے سوچا کہ وہاں چلنا چاہیے ہو سکتا ہے وہاں کسی کشمیری مجاہد یا کشمیری کمانڈوں سے ملاقات ہو جائے اب سوال یہ تھا کہ مجھے رنگ سائن کی مزار پر بیٹھنے کے لیے اس پی مہتا اور خاص طور پر خفیہ پلیس کے اس آدمی کو بے خبر رکھنا تھا اس کا ایک ہی طریقہ تھا کہ میں کسی دوسری جگہ جا کر لمبے بالوں کی ویک اور لمبی داڑی لگا کر اپنا ہلیا پورا بدل ڈالوں اور رنگ سائن کے مزار پر بھی دن کی بجائے رات کو جا کر کچھ دیر کے لیے دھونی رماؤں اور مسلمان ظاہرین پر خاص طور پر جمبو کشمیر سے آئے ہوئے ظاہرین پر نظر رکھو ہو سکتا ہے کہ ان میں کوئی کشمیری مجاہد بھی ہو اور میں اسے اپنے ساتھ ملا لوں اس کو ساتھ ملانے سے میں اپنے پیچھے لگے ہوئے خفیہ سرویس کے آدمی کی توجہ دوسری طرف ہٹا سکتا تھا میں نے ایک منصوبہ بنایا اور پہلے یہی سوچا کہ پولیس ہاسٹل کے کمرے سے نکل کر شہر کے کسی ہوتل میں چلا جاؤں پھر خیال آیا کہ خفیہ پولیس والا میرا پیچھا کرتا وہاں بھی آ جائے گا بہتر یہی تھا کہ پولیس ہاسٹل میں ہی رو ہوں اور ایسے طریقے سے رات کے وقت بیس بدل کر نکلو میں نے رات کے وقت کمرے کی بتیبو جا کر اپنے کمرے کی کھڑکیوں کا بار بار جائزہ لیا میرا کمرہ ہاسٹل کی پہلی منزل پر تھا سامنے چھوٹی سڑک تھی جو پولیس کی امارت کے بڑے گیٹ تک چلی گئی تھی یہاں مجھے کوئی خفیہ آدمی نظر نہ آیا لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ کہیں نہ کہیں چھپ کر بیٹھا ہوگا اور میری نگرانی کر رہا ہوگا یہ الگ بات ہے کہ رات کے وقت یہ لوگ بھی تھوڑے بھیلے پڑ جاتے ہیں کیونکہ میرے بارے میں خاص طور پر خفیہ پولیس والوں کو معلوم تھا کہ میں رات کے وقت اپنے کمرے میں چلے جانے کے بعد پھر بیٹھ نہیں نکلتا اور جلدی سو جاتا ہوں میک اپ اور ہلیہ بدلنے کا سمان میں نے اپنے کمرے میں ہی رکھا ہوا تھا دن کے وقت میں نے گیزہ لے لیا تھا کہ مجھے کس طرف سے ہسٹل سے بیٹھ نکلنا ہے میں شام کے ساتھ بیٹھ تک ایس پی میتھا کے کمرے میں بیٹھا رہا اور اسے یہ تاثر دیتا رہا کہ آج میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے میں ہسٹل جا کر جلدی سو جانا چاہتا ہوں وہی میں نے تھوڑا کھانا کھایا اور ہسٹل میں آ گیا آتے ہی میں نے کمرے کا دروازہ اور کھڑکیاں بند کر دی اندر سے چھوٹکیاں چڑھا دیں اور رات گہری ہونے کا انتظار کرنے لگا ہسٹل والے میرے کمرے کا دروازہ چھوٹی سڑک کی جانب کھلتا تھا میں نے کھڑکی کی دراز میں سے بیر دیکھا سڑک پر بتیاں روشن تھیں دوسری جانب کچھ درخت تھے ان کے پیچھے پولیس لائن کی بیرکیں تھیں وہاں ہلکا ہلکا اندھیرہ تھا میری اکابی نظروں نے اس دندلے اندھیرے میں ایک انسانی سائے کو ایک درخت کے پیچھے سے نکل کر دوسرے درخت کی طرف جاتے ہوئے دیکھا یہ انسانی سائے دوسرے درخت کے پاس جا کر بیٹھ گیا میں اسی نتیجے پر پہنچا کہ یہ میری نگرانی کرنے والا خفیہ پولیس والا ہی ہے جب رات کے داس باج گئے اور سردیوں کی وجہ سے بہر خموشی ہو گئی تو میں نے کپڑے اتار کر فقیروں مارا لمبا چوگا پینا سر پر بالوں کی ویگ لگائی لمبی داڑی اچھی طرح سے جمعائی کاندے پر کمبل ڈالا ہاتھ میں ڈانگ پکڑی گلے میں چھے ساتھ چھوٹی بڑی تصمیہ ڈالی کمرے کی بطی بجائی اور پیشلی طرف والی کھڑکی آہستہ سے کھولی اور دوسری طرف جہاڑیوں میں اتر گیا اس راستے کا تأیون میں نے پہلے ہی کر لیا تھا یہاں بلکل اندھیرہ تھا میں جہاڑیوں کے پیچھے جھک کر چلتا پولیس لائن کے کوارٹروں کے پیچھے سے ہوتا ہوا اس سڑک پر آ گیا جو رنگ سائن کے قبرستان کو جاتی تھی دوپیر کے وقت میں ٹیکس میں بیٹھ کر اس قبرستان کو بھی دور سے دیکھایا تھا قبرستان وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا قبرستان کی قبریں اب باقی نہیں رہی تھی وہاں مکان بنے ہوئے تھے میں درختوں کی اوٹ میں رنگ سائن کی قبر پر آ کر ایک طرف بیٹھ گیا رات کے وقت سکھ متولی وہاں مجود نہیں تھا اس کی جونپری نمکوٹری بند پڑی تھی رنگ سائن کی مزار کے گرد چھوٹی دیوار بنی ہوئی تھی قبر کے سرحانے تین چار مٹی کے دیئے روشن تھے وہاں اس وقت کوئی آدمی نہیں تھا میں سوچنے لگا کہ رات کے وقت مجھے نہیں آنا چاہیے تھا اس وقت تو یہاں نہ کوئی بندہ نظر آتا ہے نہ بندے کی ذات میں نے غلطی کی میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں کل سے دن کے وقت آیا کروں گا میرا حلیہ ایسا ہے کہ سی آئی ڈی والا مجھے پہچان نہیں سکے گا اگر اس نے پہچان بھی لیا تو اس وقت تک کوئی فرق نہیں پڑے گا جب تک کہ مزار پر میری ملاقات کسی کشمیری کمانڈوں سے نہیں ہوگی اگر واقعے مجھے کوئی کشمیری مجاہد یہاں مل گیا تو پھر میں اپنے نگرانی کرنے والے سے محتاط ہو جاؤں گا اور اس حلیے میں یہاں نہیں آنگا کشمیری مجاہد کے ساتھ کسی دوسری جگہ ملاقات کا وقت ہے کر لوں گا پھر بھی میں نے سوچا کہ اب آیا ہوں تو کچھ دیر بیٹھنا چاہیے ہو سکتا ہے کوئی امید کی کیرہ نظر آ جائے میں مزار کے سرہانے والی دیوار کی دوسری جانی مٹی کے دیر پر بیٹھا تھا رات اتنی سرد نہیں تھی لیکن سردیاں شروع ہو چکی تھی میں نے کمبل اپنے گرد لپیٹ رکھا تھا کسی کسی وقت سر اٹھا کر چالوں طرف ایک نگاہ ڈال لیتا تھا کچھ فاصلے پر جو مکان تھے ان پر بھی خموشی چھائی ہوئی تھی کہیں کہیں روکنی ٹیم ٹمار ہی تھی میرا خیال ہے مجھے وہاں بیٹھے پندرہ بیس منٹ ہوئے ہوں گے کہ مجھے کسی کے قدموں کی آہٹس فنائی دی میں نے گردن پھیر کر دیکھا عبادی کے مکانوں کے درمیان سے ایک چھوٹا سا راستہ رنگ رہ سائیں کے مزار تک آتا تھا وہاں اندھیرہ چھایا ہوا تھا مجھے ایک انسانی سائے مزار کی طرف آتا دکھائی دیا اس نے جسم پر کالی چادر لپیٹ رکھی تھی میں نے اپنے آپ کو دیوار کی اوٹ میں اس طرح چھپا لیا کہ میں انسانی سائے کو دیکھ سکتا تھا مگر مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا انسانی سائے مزار کے اندر آ کر قبر کے پاس بیٹھ گیا اس وقت قبر پر جلتے چراہوں کی ہلکی ہلکی روکنی آئینبی کے چہرے پر پڑی تو مجھے محسوس ہوا کہ میں نے اس چہرے کو پہلے بھی دیکھا ہے یہ ایک عورت کا چہرہ تھا مگر چونکہ اس عورت نے مو اور سر کاری چادر سے لپیٹ رکھا تھا اس لیے میں پہلی نظر میں اسے پہچان نہ سکا میں اس کے پہلو میں بے جانب چھوٹی دیوار کی پیچھے بیٹھا سر اصا سر اوپر کر کے اس عورت کو دیکھ رہا تھا عورت نے دونوں ہاتھ چادر میں سے نکالے اور فاتحہ پڑھنے لگی اس کے صرف ہونٹ ہل رہے تھے اچانک میں نے اسے پہچان لیا یا میں نے اسے پہچان لیا تو میری حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی یہ عورت چندو شاہ کی بیوی نرملا کماری تھی ٹھیک ہے رنگ سائن کی مزار پر ہندو سکھ عورتیں اور مرد منتیں مانگنے آتے تھے مگر وہاں فاتحہ سوائے کسی مسلمان عورت یا مرد کے اور کوئی نہیں پڑھ سکتا تھا تو کیا نرملا کماری مسلمان ہے میرے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا اس سوال نے مجھے ایک الجن میں ڈال دیا تھا فاتحہ پند اکبار نرملا کماری نے ذرا انچی آواز میں ایک بار الحمد شریف پڑی اور ہاتھ پھیلا کر دعا مانگنے لگی سائن جی مجھے چندو شاہ سے نجات دلا دیں میں بڑے دکھی دل کے ساتھ آپ کے مزار پر فریاد لے کر آئی ہوں میں بے باس ہوں پنجرے میں بند پنچھی کی طرح ہوں مجھے میرا کوئی ایسا کشمیری بھائی ملا دے جو مجھے اپنے ساتھ سیری نگر لے جائے چندو شاہ کے آدمی چوبیس گھنٹے پسٹولیں کے لیے میری نگرانی کرتے رہتے ہیں میں اکیلی کچھ نہیں کر سکتی میرے ماں باپ مکتی بہنی والوں نے شہید کر دیئے دونوں بھائی بھی ڈھاکہ میں شہید ہو گئے میں بند نصیب کیسے لیے زندہ رہ گئی ہوں کیا تو مجھے سیری نگر میرے رشتہ داروں کے پاس پنچا دیں یا پھر خدا سے کہیں کہ وہ مجھے موت دے دے اتنا کہہ کر نرملا کماری کے راہتھیلیوں میں چھپا کر سسکیاں لے کر رونے لگ گئی نرملا کماری کے بارے میں عجیب انکشافات ہو رہے تھے پہلا انکشاف تو یہ ہوا تھا کہ وہ مسلمان ہے دوسرا انکشاف یہ ہوا کہ اسے مکتی بہنی والوں نے ڈھاکہ سے اغوا کیا تھا اور اس کے ماں باپ اور بھائیوں کو شہید کر دیا تھا میں نرملا کماری پر اپنے مسلمان ہونے کا انکشاف نہیں کر سکتا تھا لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناتے میرا فرض تھا کہ میں اس کی مدد کروں اور جس مسئیبت میں وہ پھنسی ہوئی ہے وہاں سے اسے نکال لے جاؤں اس وقت میں اس کے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا میں دیوار کے پیچھے چھپا رہا رونے دھونے اور مزار پر دعا مانگنے کے بعد جب نرملا کماری چلی گئی تو اس کے تھوڑی دیر بعد میں بھی واپس ہو گیا جس طرف سے آیا تھا اسی طرف سے گزرتا ہوا میں کھڑکی کھول کر اپنے کمرے میں آ گیا مجھے اس مہم میں کوئی کشمیری کمانڈو تو نہیں ملا تھا لیکن ایک بد نصی مسلمان لڑکی سے ضرور ملاقات ہو گئی تھی جس کی مدد کرنا میرا فرض بن گیا تھا کمرے میں آ کر میں نے ڈاڑی اور بالوں کی ویگ اتوار کر علماری میں رکھی اور موہا دو کر بستر پر لیٹ گیا کافی دیر تک نرملا کماری کے بارے میں سوچتا رہا یقیناً یہ اور اٹھا کفال کے دنوں میں اغواہ ہوئی ہوگی جب ڈاکہ فال کے آخری دنوں میں بارت مکتی بانی کی شکل میں کمانڈو فورس مشریح پاکستان میں داخل کر دی تھی تو اس نے وہاں آ کر زبردست تباہی مچائی تھی یہ فورس ہندو فوجیوں پر مشتمل تھی پاکستان آرمی کی اتضاد بہت کم تھی اس کے باوجود وہ محاضوں پر آخری جوان اور آخری گولی تک لڑ رہی تھی پاک آرمی کو نہ کمک میر رہی تھی نہ پورا ایمونیشن میر رہا تھا اور نہ بٹالین کی بدلی ہو رہی تھی جو جوان پہلے روز سے لڑ رہا تھا وہی تیس دن کے بعد بھی لڑ رہا تھا بنگالی اور مکتی بانی والے مرچوں کے پیچھے تخریبی کاروائیاں کر رہے تھے پل اڑا رہے تھے جن کشتیوں اور چھوٹے بیری جہازوں میں پاک آرمی کی گنتی کی نفری کے واسطے ایمونیشن لے جایا جاتا تھا انہیں دھماکوں سے اڑا رہے تھے ان حالات میں مکتی بانی غیر بنگالی مسلمان شہریوں پر ٹوٹ پڑی تھی اور مردوں بچوں اور بڑی عورتوں کو بے دردی سے قتل کیا جا رہا تھا اور جوان لڑکیوں کو اغواہ کر کے کلکتے اور ممبئی پنچایا جا رہا تھا جہاں انہیں بزار حسن میں فرخت کر دیا جاتا تھا یقیناً نرملا کماری کے ساتھ بھی ایسا ہی علمیہ ہوا تھا مجھے اس کا اصلی مسلمانوں والا نام ملوم نہیں تھا دوسرے روز میں سب سے پہلے اپنے اصلی ٹارگٹ میزائل سینٹر میں گیا وہاں برگیڈی ارشیاما پرشاد اور میسٹر گوش سے ملاقات کی تھوڑی دیر وہاں میزائل کے چارٹوں کا مطالعہ کرتا رہا ان لوگوں کو ملوم تھا کہ ڈیفینس دپارٹمنٹ اور خاص طور پر ڈیفینس اٹیلیانس والوں نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں بھارت کے اس حساس ادارے اور میزائلوں کی تنصیب اور اس کی کارکردگی کے بارے میں ہر دوسرے روز ڈیلی سیکرٹیریٹ کو ریپورٹ دے جوں اپیر کو میں نے آدھرک ریسٹورنٹ میں اکیلے کھانا کھایا اور پھر تھوڑی دیر ہاؤسٹر میں رام کرنے کے بعد ایس پی مہتا کے پاس آ گیا باتوں ہی باتوں میں میں نے اس کو رازداری کے ساتھ کہا مسٹر مہتا مجھے اوپر سے اشارہ ملا ہے کہ چندو شاہ کی پتنی نرملا کی نگرانی کروں اس سے ملوں اور اس کے بارے میں ریپورٹ لکھ کر بھیجوں ایس پی مہتا بولا مہاراج جی میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ مجھے اس عورت پر شک ہے کہ یہ دشمن کے ایجنٹوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے میں نے کہا مجھے تو اس کی کسی حرکت سے یہ بات ملوم نہیں ہوئی تھی وہ سکتا ہے میری نگاہ تو کھا کھا گئی ہو اب اوپر سے سگنل ملا ہے تو میں بھی یہ سمجھنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ اس عورت نرملا کماری کا پاکستانی جسوسو یا کشمیری کمانڈو سے کوئی نہ کوئی رابطہ ضرور ہے ایس پی مہتا نے سیول پلیس کی افسروں کی طرح فوراں کہا تو مہاراج جی ہم آج ہی اسے پکڑ کر تھانے لے آتے ہیں میں نے کہا نہیں نہیں اس طرح تو اس کے ساتھ ہی روپوش ہو جائیں گے انڈرگراؤنڈ چلے جائیں گے پھر مہاراج جی آپ کا سجاؤ کیا کہتا ہے میں نے کہا پہلے مجھے اس عورت کے ساتھ لیتگی میں دو تین ملاقاتیں کر لینے دیں مجھے یقین ہے کہ میں اس سے باتوں ہی باتوں میں اس کے پاکستانی یا کشمیری ساتھیوں کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو جاؤں گا جب ہمیں ان لوگوں کا سراغ ملوم ہو جائے گا تو سب سے پہلے ہم ان جسوسوں کو شاپہ مار کر گرفتار کریں گے نرملا کماری تو ہمارے ہاتھ میں ہے اس کو تو ہم جب جاہیں پکڑ سکتے ہیں یہ بات اس پی میتا کی سمجھ میں آ گئی اور وہ کہنے لگا یہ آپ نے بلکل ٹھیک کہا ہے ہم ایسا ہی کریں گے میں نے کہا میں آج شام کو چندو شاہ کے گھر جا کر نرملا کماری سے ملاقات کرتا ہو مجھے یقین ہے کہ چندو شاہ کو نرملا کماری سے میری الیتگی میں ملاقات پر کوئی اطراز نہیں ہوگا اس پی میتا چیکتے ہوئے بولا مہارات جی چندو شاہ تو بڑا خوش ہوگا وہ تو خود نرملا کماری کو آپ کے حضور پیش کرنا چاہتا ہے میں نے ذرا سخت لے جی میں کہا تمہیں میرے سامنے ایسی بعض زبان پر نہیں لانی چاہیے میں اس کی سمکہ آفیسر نہیں ہوں بارٹھاکرے جی نے ہمیں ساب سے پہلے سکشہ یو دی تھی وہ یہ تھی کہ اپنے کریکٹر کو ہنو مان جی کی مانت محفوظ رکھنا ہے اس پی میتا بارٹھاکرے کا نام سن کر سیمسا گیا اور بولا مہارات جی گلتی ہو گئی ہے شما کر دیں میں نے اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے کہا تم چندو شاہ کو فون کر دو کہ سپیشل انٹیلیونس فیسر ترم چند جی آج شام کو اس کے پاس چائے پینے آئیں گے تم یہی کہنا کہ وہ تو نہیں آتے تھے لیکن میں نے انہیں بڑی مشکل سے راضی کر لیا ہے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے مہارات جی میں اسے فون کر دوں گا ہم چھ سات بجے وہاں پہنچ جائیں گے ایس پی میتا اپنے آپ کو بھی میرے ساتھ نتھی کر رہا تھا میں نے اسے وہیں ٹوک دیا نہیں میتا ساتھ اس مشن پر میں اکیلا ہی جاؤں گا ٹھیک ہے مہارات جی کچھ دیر بیٹھنے کے بعد میں وہاں سے واپس اپنے ہاسٹر میں آ گیا شام کو ٹھیک سات بجے میں پولیس کی سٹاف کار میں چندو شاہ کے بنگلے پر پہنچ گیا وہ پہلے سے میرے انتظار میں تھا نرملہ کماری کو اس نے بڑی قیمتی رشمی ساڑی پہنائی ہوئی تھی بڑے تفاق سے ملا جو اس پیلایا پھر کھانے کے لیے کہنے لگا تو میں نے کہا شاہ جی کھانا میں نہیں کھاؤں گا بس چائے پی لوں گا آج آپ لوگوں سے ملنے کو بہت یہ چاہ رہا تھا اصل میں آپ کا صباؤ ایسا ہے کہ میں آپ کو اور آپ کی نرملہ جی کو بڑا پسند کرنے لگا ہوں چندو شاہ کی تو بات چھنگ کھل گئیں اسے اچھی طرح ملوم تھا کہ سینٹرل گورنمنٹ کے اہم ترین محکموں کی چابی میرے ہاتھ میں ہے اگر میں اس کی سفارش کر دوں تو اسے کوئی بھی نہیں ٹال سکے گا میری داک ایس پی میتا نے بہت بٹھا رکھی تھی نرملہ کماری میرے پاسوں سے پر بیٹھی تھی چندو شاہ نے جان بوجھ کر ہمیں تنہائی کا موقع دیتے ہوئے کہا سر آپ نرملہ جی سے باتیں کریں میں سامنے والے سٹور سے ہو کر ایک منٹ میں آتا ہوں موسیقی موسیقی